تین طرح کے نظریات پہ انسان اللہ کو مانتا ہے اور ان تین نظریات کو بولا جاتا ہے توحیدِ ربوبیت توحیدِ علوہیت اور تیسری قسم ہے جسے بولا جاتا ہے توحیدِ اسماء والصفات توحیدِ اسماء والصفات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام کی تمام صفتوں کو ماننا ہے نمبر ایک اللہ کی طرح کوئی نہیں ہے اللہ تعالیٰ پہ کسی کو قیاس نہیں کیا جا سکتا سوچا نہیں جا سکتا لیکن اللہ کی صفات ہے جیسے وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے اسی طرح اللہ کی باقی بھی صفات ہیں تو اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے قرآن مجید میں بیان کیا گیا اللہ کا ہاتھ ہے اللہ کا قدم ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ غضب کرتا ہے اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے یہ تمام صفات کو مانا جائے گا بغیر کسی تشبیح دینے کے بغیر کوئی مثال بیان کرنے کے بغیر کوئی کیفیت بیان کرنے کے یہ کہا جائے گا جیسے اللہ کی ذات اس طرح ہے جیسے اس کی شان کو لائق ہے ویسے ہی اللہ تعالیٰ کی صفات بھی ہیں ویسے ہی ہے جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے اللہ کا سننا اللہ کا دیکھنا اللہ کا قادر ہونا اللہ کا غفور ہونا اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا اللہ تعالیٰ کا رحمت کرنا یہ تمام انسانوں کی طرح رحمت نہیں ہے انسانوں کی طرح رحم نہیں ہے انسانوں کی طرح عذاب نہیں ہے وہ اللہ کی شان کے لائق ہے اللہ تعالیٰ کیسے جو ہے وہ اپنی صفات میں ہے ان تمام صفات کو بغیر کسی تشبیح دیئے ہوئے اور ان کو ماننا ہے جیسے وہ اپنی شان کے لائق اپنی ذات میں ہے ویسی اپنی صفات میں ہے تو یہ والی آیت کا ٹکڑا لَيْسَكَ مِثْلِهِ شَيُّنْ وَهُوَ السَّمِعُ الْعَلِيمُ ایک بنیاد ہے توحیدِ اسماء والصفات میں توحیدِ ربوبیت اور توحیدِ علوہیت یہ دو الگ قسمیں ہیں توحیدِ ربوبیت کا مانا ہے اللہ کو ایک ماننا اس کے رب ہونے میں اور رب کا مانا پالنے والا رزق دینے والا اولاد دینے والا بارش دینے والا بگڑی بنانے والا مصیبتیں دور کرنے والا ان تمام میں وہ اللہ وحدہو لا شریک ہے تنہ تنہا ہے وہ اکیلہ ہے یہ اس کی توحیدِ ربوبیت ہے اور توحیدِ علوہیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہم عبادات کرتے ہیں نماز صرف اس اللہ کے لیے روزہ صرف اس اللہ کے لیے صدقہ زکاة صرف اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ سے نظر و نیاز اللہ تعالیٰ کی ہی صرف قسم کھانا ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نے ٹھہرانا اس کی عبادت میں یہ توحیدِ علوہیت ہے